سنتوں کے درشن کا بہت نمت پھل ہے آپ وچار کیجئے کچھ لوگ سوچتے ہیں ارے آج نہیں جائیں گے اگر آج کچھ بتائیں گے تو نہیں آج مل بھی نہیں پائیں گے آج تو بات بھی نہیں ہوں گی اور جو بات ہی نہیں ہوں گی کچھ بتائیں گے نہیں تو وہاں کیا لینے کے لیے جائیں گے درشنوں سے کیا ہوگا پھر کبھی چلیں گے جب کچھ پوچھنا ہوگا یکٹھے ہو کر کے کہ پھر پوچھائیں گے آج کیا آج تو بس کیا ستشنگ ہوگا کبھی دیکھ لیں گے کبھی سن لیں گے پھون کے اندر روز ہی دیکھتے ہیں ہم تو روز ہی سنتے ہیں آپ نہیں جانتے ستشنگ کا کتنا پرواہ ہوتا ہے آپ یہ بھی نہیں جانتے درشنوں کا کتنا پرواہ ہوتا ہے نارد جی دیکھ رہے بہت سے لوگ بھاگ رہے نارد جی نے پوچھا یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی سنت آ رہے ہیں پھر یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں کچھ مٹائی لے رہے ہیں کچھ نمکین لے رہے ہیں کچھ سونگ مدرائیں ہیں یا کچھ اور بانٹ رہے ہیں کچھ پیسے بانٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں بانٹ رہے ہیں بس درشن کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا درشن سے کیا ہوگا درشن سے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا وہ برمازی کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ سنتوں کے درسن کا کیا پھل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وہاں جاؤ تالاب کے اندر پاس جاؤ وہاں ایک سرپ رہتا ہے وہ گئے انہوں نے دیکھا سرپ کو سرپ دیکھتے ہی پران چھوڑ گیا گھونڈتے رہے وہ ایک دو دن بعد اوپر آیا تیر کر کے تو دیکھا پہنچے کہ آپ نے تو بڑا کام کیا میں مرے ہوئے سرپ سے کیا پوچھوں کیا بات کروں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو وہاں اس گاؤں کے اندر جاؤ وہاں ایک ورکس ہے اس کی کھوڑ کے اندر توتہ ہے وہاں جاؤ وہ گئے اس توتے کے پاس انہوں نے دیکھا توتے کے پاس گئے توتے نے پران چھوڑ دیئے نارت جی آسچریہ چکے تھے یہ کیا ہو رہا ہے میرے سے ایسا کیا پسکن ہو گیا کہ جو دیکھتا وہی پران چھوڑ دیتا ہے یہ تو بہت برا حال ہو گیا وہ گئے تھوڑی دیر بعد پھر برما جی کے پاس کہ یہ پرگو یہ کیا ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہاں اس گاؤں کے اندر جاؤ وہاں ابھی ابھی ایک گائیں کے بچھڑا پیدا ہوا ہے وہاں پہنچو جاؤ آپ وہاں ملے گا وہ وہاں گیا جاتے ہی دیکھتے ہی اس کی نظروں میں نظریں ملی اور اس کے بھی پران پکھے روڑ گئے اب تو بس نارد جی کو کیونکہ نارد جی کا تو کام ہی درود درسندیش کرنا تھا پھر پہنچے بھاگتے دوڑتے کہ پتاشریہ یہ کیا ہوا ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ میں نے ایسا کون سا پراد کیا ہے میں نے ایسا کون سا پاپ کر دیا انہوں نے کہا کہ جلدی جاؤ جلدی نہیں تو دیر ہو جائے گی اگر نہیں پہنچے تو کیا ہوا کہ جاؤ جلدی وہ تھوڑی دیر وہاں رک گئے نیچے ایک راجہ کے گھر میں پتر پیدا ہوا تھا تب تک وہ وہاں بات کر رہے تھے کیونکہ برما جی کا جو دن ہے ہمارے دن سے بہت بڑا ہے آپ کھو جیں گے تو پتا چل جائے گا جتنا ہمارا دن ہے وہ تو کچھ پل سے بھی کم ہے وہاں وہاں بہت ورسوں کے دن ہوتے ہیں تو وہ کچھ ورس بیٹ گئے وہ پانچے ورس کا ہو گیا بچہ تب تک وہاں گیا انہوں نے کہا کہ پہلے میں اندر تب آنگا جب سارا سب کچھ کھالی کر دیا جائے ماں کیلے بات کروں گا بچے سے وہ بولنے لگا کہ میں یہاں آپ سے کچھ سوال کرنے کے لئے آیا ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس بچے نے بتایا پہلے مجھے میں شرف تھا دوتے کیونی پرابت ہوئی پھر مجھے گو کیونی پرابت ہوئی اور اب یہ مانوں کا چولہ پرابت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں تو اس نے جواب دیا یہ آپ کے مونیور آپ کے درسنوں کا پھل ہے جو مجھے یہ سب کچھ پرابت ہوا ہے نہیں تو مجھے اس سے گزرنے میں بہت ورس لگ جاتے دو سو چار سو ورس لگ جاتے اس کو جیلتے جیلتے گزرتے گزرتے لیکن آپ کے درسن ماتر سے میرا کلیان ہوتا گیا اور مجھے نئی یونی پرابت ہوتی گئی اور یونی بڑھتے بڑھتے آج مجھے مانوں کا چولہ ملا ہے آج پھر آپ کے درسن ہو گئے اگر آپ کے درسن ہوئے ہیں تو مجھے گروہ کے بھی درسن ہو جائیں گے جب مونی کے درسنوں کا اتنا لاب ہوگا جب ریشی مہریشی کے اتنے درسنوں کا لاب ہوگا جب سنتوں کے درسنوں کا انت لاب ہوگا تو گروہ کے درسنوں کا کتنا لاب ہوگا ہم سادارن جیو نہیں سوچ سکتے لیکن بس موقع گوا دیتے ہیں جب اتیاس اٹھا کر کے دیکھو گے تو اتنا پربھاو بتاتے ہیں گروہ کے ساتھ کچھ بتایا گیا پل کچھ بتائے گئے گھنٹے آپ کی پوری عمر جتنی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بھاری پڑتے ہیں اگر آپ پوری عمر کا سچن کرتے رہے آپ پوری عمر ویدوں کا پاٹ کرتے رہے آپ پوری عمر گرنتوں میں کھوزتے رہے آپ پوری عمر اس پرماتما کا ورنن کرتے رہے ان سب کے اوپر بھاری ہوتا ہے کیونکہ وہ سخصات ہوتا ہے اس کے اندر پرماتما کی جو سبد ہوتا وہ گونجتا رہتا ہے اس کے اندر جو آتما کی پویترتا ہے اس کے اندر جو کھیل بس گیا ہے اس کے اندر جو اندر میں چل رہا ہے اس کا جو شیانت من ہو گیا ہے اس کی آتما کی اتنی چڑھائی ہو گئی ہے آپ اس کے نزدیک جاؤگے جیسے آپ آگ کے نزدیک جاؤگے تو اسی پرکار سے آپ کو دور سے ہی محسوس ہونے لگے گا تو آپ کو بھی محسوس ہونے لگے گا کیونکہ کرم جلنے شروع ہو جاتے ہیں اور کرموں سے پیچھا چھوٹنے لگتا ہے لاکھوں لاکھوں جنموں کے کرم چھوٹنے لگتے ہیں اتنے کرم سادنا سے بھی بڑی مشکل سے چھوٹ پاتے ہیں تو آپ نہ سادنا کر پاتے ہیں نہ دھیان کر پاتے ہیں نہ سچنگ کا لاب لے پاتے ہیں نہ گمبیر ہو پاتے ہیں اندر میں نہ جوس ہے اور پرماتما کی سادنا کے لیے ہوس بھی کم ہی بچا ہے اب تو آلس ہے کہ چل رہا ہے بس کچھ لوگ تو یہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ بس تھوڑے دن اور چلے گا یہ لیکن نہیں ابھی تو شروع ہوگا کیونکہ چلنا تو ابھی شروع کریں گے ابھی تو دیکھ رہے ہیں بس